میٹ کی دکانوں کو لے کر ہوا مکندگڑ میں ویوات پور منتی راجن سنگھ گڑھا پہنچے مکندگڑ نگر پالکہ کے باہر کیا دکان والوں نے پردرشن مہینے بھر پہلے رد کر دیئے تھے دکان کے لائسینس اب کسوے کی لوگ کر رہے تھے دکانوں کو بند کرنے کی مانگ ساون کے مہینے میں میٹ کی دکان میں ہوتیل بند کرنے کی مانگ گڑھا نے کہا کہ میٹ کون کھاتا ہے اور کون نہیں نزی معاملہ اس میں سرکار میں پرساسن اس تک شیپ کرے گا تو انجام پورا ہوگا جنینوں کے مکندگڑ میں میٹ کی دکانوں اور ہوتلوں کو لے کر ویوات ہو گیا اس ویوات میں پور منتی راجن سنگھ گڑھا بھی کود گئے ہیں وہیں بند کی گئی دکانوں اور ہوتلوں کو پھر سے شروع کرنے کی مانگ کی ہے دراصل نیموں کی پالنہ نہیں کرنے کی کارن چکت سا ایون سواس ویبھاگ دوارہ مکندگڑ کا سوے کے اس بیچ بھی کچھ دکانیں سنچارت ہو رہی تھی کل کچھ لوگوں نے ایس ڈی ایم کو گیاپن دے کر ساون کے مہینے میں ان سبھی دکانوں کو بند کرنی کی مانگ کی جس کے بعد پرساسن نے بھی سکتی کی آج میٹ کی دکان اور ہوتل کی سنچالک ایک ساتھ کٹھی ہو کر نگرپال کا پہنچے جہاں پر پردرشن کیا اس موقع پر پور منتی راجن سنگھ گڑھا بھی پہنچے جنہوں نے فون پر ہی ایس ڈی ایم نوالگڑ سے بات چیت کر اس سمسا کی سمادھان کی باگ کہی پور منتی راجن سنگھ گڑھا نے کہا کہ میٹ کھانا کھریدنا بیچنا یہ سب نیزی معاملہ ہیں اس میں کسی پرکار کی راجنیتی نہیں کرنی چاہیے اور پرساسن ویسرکار کو بھی اس مدے میں کسی کی آجیبکہ کے ساتھ نہ کھلیں انہوں نے کہا کہ یدی معاملے کا سمادھان نہیں نکالا گیا تو آندولن کیا جائے گا پور منتری گڑھا کے پہنچنے کے بعد اور ویروت کو دیکھتے ہوئے نگر پالکہ کاریلے کے باہر بھی اترکت جاپتہ لگائے گیا ادھر سوچنا پر ایس ڈی ایم جائشنگ بھی مکندگڑ پہنچے جنہوں نے یوں کی موجودگی میں وارتہ کی اس کے بعد آسوست کیا کہ وہ اس معاملے میں چکت سا ایونسوا سوی بھاگ سے بات چیت کر کوئی راستہ نکالیں گے کوئی بھی دھارمی کا آدمی ہے وہ سامن نہارا ہے اس کا برت ہے اس کے بیچ میں اس کو کوئی دکت نہیں آنی چیئے گندگی نہیں پھیلنی چیئے کوئی کچرا نہیں ہونا چیئے اس کے علاوہ جن لوگوں کو کون کیا کھائے گا کیا نہیں کھائے گا یہ فیصلہ سرکاریں نہیں کریں گی یہ پرساسن نگرپالی کا نہیں کرے گی کلی سپریم کورٹ نے تماشا مارا ہے اتر پردیس کی سرکار کے کلی تماشا مارا ہے اتر پردیس کی سرکار کے اور یہ چیزیں یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے یا کیا یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چیئے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کے مادم سے کی گھڑا کے اندر ہے چاہیے جاکھڑ میں ہے چاہیے دوسرے گاؤں میں ہے چاہیے نگرپالی کا میں جو یو بستہ ہی چل رہی ہے ان کو چلنے دو آپ اس کے اندر فالتوں کی اندر ٹانک ہچائی نہیں ہے یہ ہے نا اس طرح کی میرا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کے روز مر رہا کے کاموں کے اندر ساسن کو پرساسن کو پولیس کو نگرپالی کا کو اس میں انٹرفیرنس نہیں کرنا چاہیے اور اس میں فالتوں کے اندر نئے عیسو نہیں کہ یہ ماؤل یہاں کا خراب نہیں کرے اور جو لوگ اب یہ کس نے کہہ دیا کہ ساون کے اندر کوئی میٹ نہیں کھائیں گے جن کو کھانا ہوں تو کھائیں گے اور وہ پھر میٹ کھانا سے آئے گا جن کو نہیں کھانا ہوں نہیں کھائیں گے جو ساری کے ساری اپنی اپنی ویباستہ ہیں اس کے اندر فالتو اس کے اندر راجنیتی کو میں کرے یہ سب کا اپنا معاملہ ہے اور اس کے اندر میں یہاں نگرپالی کا پرساسن کو آگا کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی حرکتیں لوگوں کو دلوں کو توڑتی آپ کوئی کوئی ادھکار نہیں دیتا آپ کو کیا بھائی سے بھائی کو لڑا ہو اسے نگرپالی کیا ہو کھاتے ہزاروں سال کا بھائیچارے کیسے خراب کر دیں گے ہزاروں سال سے دو ہر سبھی جاتی دھرموں کے لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں سبھی ان کو ہی اس یہوں کی نگرپالی کا وادوں کی ان کی کیا ہو کھاتے ہیں ان کو الگ الگ کر دیں گے پیر کے باپ کی بپوتی نہیں ہے سارا اس طرح کے اس طرح کا ماؤل نہیں چلے گا میں بتا دینا چاہتا ہوں کی پیار پریم سے لوگوں کو اپنا جیون ویاپل کرنے دیں ان کی روزی روٹی کے اندر انٹریفیر نہیں کریں ہاں کوئی اے ویبستہ ہو تو اس کے بارے پہ پھلیں ملکل اور یہ لوگوں کے ساتھ تو دو قلعہ بڑھتا ہو رہا ہے نہیں بندور میں بکرے چڑھتے ہیں روز چڑھتے ہیں instant ڈیون پر دارو کو د hesitate بیل کے پتر سے دا کے اوپرواڑے کو راجی کر رہا ہے کوئی اپنی میں جیت کا نماز پڑھ رہا ہے کوئی بہروجی کا بجن کر رہا ہے کوئی ہرمان چالیزہ سب کا اپڑا اپڑا کام ہے اسے بھی سرکاروں انٹریفیر نہیں کرنا چاہیے سرکار کا ماملہ لیے ہیں نیجی ماملہ ہے اور اس کے اندر ہے اس کے اندر جہیڈ کھانے نہیں کریں گے ماملہ کٹ پڑھ ہو جائے گا یہ ماملہ اتنا بگڑ جائے گا چھوٹا سا تھی یہ تو ٹیلر ہے پھر فلم باقی ہے پھر ساٹھتی نہیں ہنٹی ان کا ایک ہی مانگ تھی کہ صاحب ہماری تو پہلے دکانے چلتی تھی وہ اسی طرح سے چلتی رہے اور جو پھر ساسم دوارا یا کہہ سکتے ہیں کہ لائسنس نیرست کیے گئے ان کے پھوٹ کے وہ ہمیں واپس ملیا اور ہمارے دکان کو لیں ان کی اماملہ یہ پھوٹ لائسنس یہ میں تو دوارہ داری کیا جاتا ہے اور ان کے اسٹرک نورمز ہوتے ہیں سپائی سے ریلیٹیڈ اور کافی چیزیں ہوتی ہیں اس میں تو نورمز کی ادھی پالنا نہیں کیا جاتی ہے تو لائسنس نیرست کر دیا جاتے ہیں پیچھے سی امیتو صاحب نے اتنا ٹائم ہو گیا جاتا ہے ایک مہینے پہلے لائسنس نیرست کر دیا تھے تو تب سے دکانی بند ہیں اور تب تک لائسنس نہیں ملے مہینے پہلے لائسنس نیرست کر دیا جاتا ہے